پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کو کتنے رگڑے لگے ہوں گے کتنے مجاہدات کیوں گے کتنے سجدے دیوں گے کتنی لا الہ کے ضربے لگائیں ہوں گی اب یہ خدایی کا دعویٰ بھلا کیا کرے گا مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے تو ہم لڑ پڑیں گے یار کیا بات کر رہے ہو میں خدایی کا دعویٰ کرتا نظر آ رہا ہوں جی لیکن وہ اس کو کہہ دیا کہ خدایی کا دعویٰ نہیں کرنا تو بڑا پریشان کوئی حضرت میں سمجھا نہیں آپ کے میں خدایی کا دعویٰ کیوں کروں گا میں تو آپ کا خادم ہوں میں صبح شمعہ آپ کے پاس مینے جو ہے وہ عبادت اور اللہ کی اطاع سیکھی ہے وہ خدایی کا دعویٰ کی قدر نہیں نہیں اس لئے کہ جب تم جاؤ گے اور عاملی زندگی میں جاؤ گے عاملی زندگی میں جب لوگوں سے مڑو بھیڑ ہوگی لوگوں سے جب دعویٰ تبلیغ کرو گے کہو سنو گے اپنا منشاہ بیان کرو گے اپنی بات کرو گے تو ظاہرے لوگ اس کے اپوزٹ آگے سے بات کریں گے اب وہ بات بات سے جب ٹکرائے گی تو تیرا غصہ یا وہ سیخ پا ہوگا تو ناک کو تیرا غصہ چڑے گا تو کہہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ ہونا چاہیے تو گھر کے اندر جائے گا بی بی بچوں میں جو میں نے کہا وہ ہونا چاہیے میرے منشاہ کے خلاف کیوں ہوا تو بس یہ خدائی کا دعوت ہو ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے منشاہ کے خلاف کچھ نہیں ہوتا بندہ بندہ ہوتا ہے بندہ کے منشاہ کے خلاف صبح شام ہوتا ہے لہٰذا جب تم اس اس نیج پر پہنچ کر غصہ اور غضب کرو گے غصہ غضب کے آل فال بکو گے دوسروں کو حقیر سمجھو گے اور تو کہو کہ وہ ہونا چاہیے جو میں نے کہا تھا جو میں نے کہا تو وہ کیوں نہیں ہوا لہٰذا اس پر تو لوگوں سے لڑے گئے اس کا مطلب تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے کیونکہ جس کی مرضی چلتی ہے اس کو تو خدا کہتے ہیں یہ گویا کہ زبانے حال سے عملی طور پر خدائی کا دعویٰ ہے لہٰذا اس دعویٰ سے بچنا اگر تیرے منشاہ کے خلاف ہو گیا تیرے منشاہ کے موافق ہو گیا تو اللہ کو شکر کرنا یا اللہ تیرے لطف و عنایت ہے تو نے میری بات کی لاج رکھی جو میں نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا لیکن اگر تیرے منشاہ کے خلاف ہو گیا سر جھکا دینا اے اللہ تو خدا ہے میں بندہ ہوں چلی تیری ہے میری نہیں چلی بس اس طرح سر جھکا کے رکھو گے اللہ کے منشے پر قربان ہو گئے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بندگی کی حقیقت ہے